سال 2013 میں ریلیز ہوئی موہن لال کی سپر ہٹ فلم دریشیم کا سیکول لمبے سمیں کے انتظار کے بعد آخر کار آہی گیا اس فلم کی سفلتہ کے بعد سال 2015 میں اسے ہندی میں ریمیک کیا گیا تھا جس میں آج دیوگان مولیوڈ سپرسٹر موہن لال کے کردار کو پردے پر جیتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اب سپرسٹر موہن لال کی اس فلم کا جبردست سیکول بھی ریلیز ہو چکا ہے جس کی خوب تعریفیں ہو رہی ہیں کیا یہ پہلی فلم کی طرح ہی سسپنس سے بھری ہے اور درشکوں کے رونگٹے کھڑی کرنے والی ہے تو جواب ہے جی ہاں جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے فلم کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے پہلی فلم ختم ہوئی تھی مگر یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے پشلی فلم کے انتیم سین میں جب جورج کٹی کے گردار میں موہن لال آئی جی کے بیٹے اور اپنے بیٹی کو پریشان کرنے والے کالے سٹوڈنٹ کی لاش باہر نکلتا ہے تو اب اس سین میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا ہے جو جورج کٹی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے چھ سال بعد جب جورج کٹی کا پریوار اس بورے ساتھ سے کو بوری طرح سے سپنا سمجھ کر آگے کی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کی بیٹی انجو ابھی تک بھی اس بورے دور سے نہیں نکل پائی تھی تو جس وجہ سے وہ بمار بھی ہو گئی ہے زندگی چل ہی رہی ہے مگر اسی بیٹ جورج کٹی کی زندگی میں پورانا راز دوبارہ کھل جاتا ہے جب شہر میں نیا آج آ جاتا ہے اس کے بعد کیس کے نئے تار سامنے آنے لگتے ہیں اس کے بعد جورج کٹی اپنے پریوار کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے یہی فلم کی کہانی ہے اس فلم میں خاص کیا ہے اس فلم کی خاصت ہے اس کی جبردست کہانی فلم کی کہانی جبردست ہے اور اتنا ہی شاندار جورج جوسف کا نردیشن ہے فلم کا بلڈ اپ بہت اچھا ہے اور ڈائی گھنٹے کی فلم میں آپ بلکل بھی نہیں بور ہوتے بلکہ ایک گھنٹے کے بعد فلم میں جیسی رولر کوسٹ رائیڈ شروع ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو نیچے اترنے کا من نہیں کرے گا فلم کے سبی کرداروں موہلال مینہ آشہ سارت اور مورالی گوپی سبی نے شاندار کام کیا ہے فلم میں کیمرہ ورک کمال کا ہے اور فلم کے تقنیقی پہلوں کا بھی بہت ہی باریکی سے دھیان رکھا گیا ہے اگر بات کرے فلم میں کمی کمی فلم میں تھوڑی سی حالانکہ فلم کی کہانی کافی بندی ہے مگر کچھ ایک لوپ ہولز ہیں جو اسے ڈھیلا کرتے ہیں فلم میں موہلال کے کردار پر کافی محنت کی گئی ہے اور پورا فوکس ان پر ہی کرا گیا ہے اس وجہ سے کچھ کرداروں کا نردیشک کا دھیان چک گیا ہے تو وہیں کلائمیکس کا کوٹ روم ڈراما بھی کچھ آور ہو گیا ہے جو تھوڑا بور کرتا ہے کچھ بندیوں کو چھوڑ دے تو یہ ایک شاندر سیکول کہی جا سکتی ہے فلم میں شاندر ٹویسٹ اینڈ ٹامز ہے جو آپ کو سیڈ سے اٹھنے نہیں دیں گے اگر بات کرے تو اس کو فائیب میں سے میری طرف سے فور سٹار ہے کیونکہ یہ ایک شاندر کہانی کے ساتھ ایک اچھی طرح سے سسپینس فل مووی ہے تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو پلیس جلدی سے جلدی اس فلم کو دیکھئے اور اپنا جو اپینین ہے اپنی جو رائے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور دیجئے اور ساتھ ہی دوستو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس میں آپ کو ملتی ہے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہد